پاک فوج پاکستان کو فتنہ الخوارش سے پاک کر رہی ہے دہشگردی کی خلاف جنگ میں پاکستانی قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کری ہے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ اسرائیلی درندگی پر دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے غزہ میں مظالم کی وجہ سے جشن ازادی کی خوشیاں مان پڑ گئیں فلسطینوں پر مظالم کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی عساق ڈار نے بشیر میمن کو گورنر سن بنائے جانے کی خبروں کی تردید کر دی نائے وزیراعظم عساق ڈار کہتے ہیں بشیر میمن کو گورنر سن نہیں لگایا جا رہا آئندہ چند روز میں گورنر سن کے معاملے پر بھی فیصلہ کر لیا جائے گا ایمکیم پاکستان کے کامران کسوری اس وقت گورنر سن کے عوضے پر فائز ہیں نواز شیف سے کہا تھا معیشت کی بہتری بڑا چیلنج ہے کسی ایک کے بس کی بات نہیں نواز شیف نے کہا کہ وہ چیلنج قبول کرتے ہیں آج حال دیکھ لیں مولانا فضل رحمان کا تقریب سے خطاب کہا ملک میں سامنے کوئی ہے دور کسی اور کے پاس ہے اسمبلیا میں عوامی نمائندے نہیں جالی لوگ بیٹھے ہیں عواشی لحاظ سے پاکستان خطے میں سب سے پیچھے رہ گیا عوام پر ظالمانہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں جہاں الیکشن چوری ہو وہاں سیاسی استحقام نہیں آتا عوام پاکستان پارٹی کے کنوینر شاہد خاکان عباسی کا تقریب سے خطاب کہا اصل مسئلہ آئی پی پیز نہیں ہماری معیشت کی ناکامی ہے بجلی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے عوام پریشان ہیں مشکلات کا حل دوننا ملک کی قیادت کی ذمہ داری ہے مسال کا حل آئین میں ہے مفتا اسماعیل بولے یہ نظام ملک اور عوام کے لیے ٹھیک نہیں وہ جو نظام لائیں گے اس سے عوام کو فائدہ ہوگا جماعت اسلامی کی حق تو عوام کو مہم جاری لاہور کے فیصل شوک پر احتجاجی جلسہ خواتین سمیت بڑی تعداد میں کارکن جلسے میں شیری جلسے کے شرکہ سے جماعت اسلامی کے امیر حافظ نئیم اور رحمان کا خطاب کہا جماعت اسلامی مظلوموں کی امیدوں کا مرکز بن گئی ہے دھرنے کے موقع پر پنجاب حکومت نے گرفتاریاں کی اور خواتین کے قاپ لے روکے پنجاب کی وزریالہ کے تخت کا پتہ نہیں کب تختہ ہونے والا ہے ملک میں اتفاق رائے پیدا کر کے مسائل کو حل کیا جائے اولمپک گوڑ میڈلس ارش ندیم اپنے گھر میاں چنن پہنچ کے والدہ نے پرنا ماکھوں کے ساتھ بیٹے کو سینے سے لگا لیا ارش ندیم کے استقبال کے لیے بڑی تعداد میں لوگ امڈ آئے انہوں کی پتیاں نشاور کی پاکستان زندہ باد کے نارے لاہور سے میاں چنن تک عوام نے جگہ جگہ ارش ندیم کا پرتپاک استقبال کیا پولیس نے قافلے کو پروٹوکل فراہم کیا قومی ہیرو ارش ندیم کا گزرشتہ رات گئے لاہور ائرپورٹ پر بھی مداہوں نے شاندار استقبال کیا تیارے کو وارٹر کینن سیلیوٹ اے ایس ایف کی سلام پورے پاکستانی قوم کا پورے پاکستانی میڈیا کا جن کی دعاوں سے الحمدللہ آج اللہ تعالی نے مجھے پیریس اولمبکس ٹونٹی ٹونٹی فور میں گولڈ سے نہیں بلکہ ان کا رکارڈ بھی بریک روائے وزرعظم شہباز شیف کا لگایا پودا ہوں ارش ندیم سرپرستی پر حکومت کے شکر گزار کہتے ہیں یود فیسٹیبل میں بھرپور شرکر کی تھی پنجاب سپورٹس بورٹ فیڈریشن اور دیگر سب کے بھی مشکور ہیں ابھی سیاست پیانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے اپنے کام سے خوش ہیں آئندہ بھی ملک کے لیے کامیابیاں سمیٹیں گے پاکستانیوں کے لیے ہی گولڈ میڈل لے کر آئے ہیں چودہ اگز کو شاندار طریقے سے جشن بنائیں گے قابل فخر بیٹے کا خوش نصیب باپ قوم ہیرو ارش ندیم لاہور ائرپورٹ پر والد سے مل کر جذباتی ہو گئے دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا والد نے بیٹے کو گوسا دیا اور پھولوں کا ہار پیدایا ارش ندیم کے آنکھیں نم ہو گئی ارش ندیم کے والد نے کہا بیٹے نے قوم کا مان رکھ لیا وہ خود تو ایک مزدور ہے اللہ کا کرم ہو گیا وزیراعظم شہباد شریف سے سعودی وفق کی ملاقات پانچ رکھنی وفق کی مولوچان عامد وزیراعظم نے مہمانوں کا استقبال کیا کہتے ہیں امام مسیح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دورہ پاکستان کے لیے باعث سے عزاز ہے دورے سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید بہتر ہوں گے سعودی ارپ کے ساتھ تعلقات نئی بلندیوں کے جانب گامزن ہیں امام مسیح نبی نے پاکستان میں پرتپاک مزبانی پر وزیراعظم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا سپریم کورٹ ووٹوں کی دوبارہ گنتی سے متعلق فیصلہ آج سنائے گی چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینٹ فیصلہ سنائے گا قومی سمبلی کے تین حلقوں میں دوبارہ گنتی کے متعلق اپیلوں پر فیصلہ آئے گا این ایک سو چوون لودرہ این اے اناسی گجرانوالہ اور این اے اکیاسی گجرانوالہ میں اعتراضات کیے گئے ملک میں مونسن بارشوں کا سلسلہ جاری لاہور کے مختلف علاقوں میں بادر برس پڑے کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش موسلم ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن، اشرا، فیصل ٹاؤن میں تیز بارش کلمہ چوک، جیر روڈ، ٹاؤنشپ اور اعتراض کے علاقوں میں بھی بادر برس پڑے گلبرگ، مار روڈ، جیر روڈ، کنار روڈس میں مختلف علاقوں میں بھی بارش ویڈے میں کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران پنجاب کے بیشتر ازلاب مونسون کی مزید بارشوں کا امکان ہے جشن ازادی بھرپون انداز میں منانے کی تیاریاں تھے شہر شہر سبز حلالی پرچم لہرہ میں لگے بزاروں میں قومی پرچموں، جھنیوں اور آرائشی اشیاں کے سٹال پر رش بچے بڑے سب جھنڈے اور جھنڈیاں خریدنی کے لیے پرجوش بزاروں میں قومی پرچم کے رنگو والے ملبوسات کی فروغ بھی بڑھ گئی موسیقی